السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات محترم میں آپ کو ایک فورٹو دکھا رہا ہوں اس میں ایک شخص ہے جو کہ نیدر لینڈ کا ہے اس کا نام ہے گیرٹ ویلڈرز اس کا ایک بہت بڑا سپنا ہے اور یہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہے دوہزار چھے سے تقریباً اس کی ایک ہی بات ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اسلام کو دنیا سے ختم کرنا ہے بہت دنوں سے یہ بات بول رہا ہے لیکن ابھی ابھی اس بندے نے ایک ٹوئٹ کیا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت خطرناک آدمی کئی مرتبہ اس پر کیس بھی درج ہوئے ہیں اس بات کو لے کر کے اور اس کے خلاف کافی احتجاج بھی ہوئے مگر یہ ہمیشہ سے یہی بات بولتا ہے کہ میرا ایک سپنا ہے میرا ایک ڈریم ہے کہ میں اسلام کو سٹاپ کرنا چاہتا ہوں اسلام کو روکنا چاہتا ہوں اسلام جو پھیل رہا ہے اس کو دیکھ کر یہ بہت زیادہ پریشان ہے حالانکہ نیدر لینڈ ہو یا پھر دوسرے جتنے بھی ملک ہیں کنٹریز ہیں ہر ملک میں آپ جا کر دیکھنے تو آپ کو بڑی تیزی سے یہ دیکھنے میں نظر آئے گا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے کوئی اس کو روک ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ دیکھیں یہ تو دو روپے کا آدمی ہے آپ امریکہ کو دیکھ لیں امریکہ جو کہ سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتا ہے ہم نے خود وہاں پر دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شہروں کے اندر چاہیں وہ نیو یارک ہو یا پھر دوسرے شہر ہوں وہاں پر لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کر رہے ہیں میں نے پڑے سے ایک ویڈیو دیکھا کہ اس کے اندر جو یعنی لڑکیاں ہیں غیر مسلم عورتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں قرآن تھا اور سب کہنے تھی مطلب ہمیں قرآن سے محبت ہیں اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے وہ درس دیا ہے کہ جس میں تمام لوگوں کے لئے بھلائی ہے تمام لوگوں کے لئے عبرت ہے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں کئی جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لئے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اور تمہارے لئے اس میں برکت بھی ہے اور تمہارے لئے زندگی جینے کا طریقہ بھی موجود ہے لیکن یہ جو گیرٹ ویلڈرز ایک شخص ہے یہ ہمیشہ سے کہتا ہے کہ مجھے اسلام کو روکنا ہی روکنا چاہے مجھے اس کے لئے کچھ بھی کرنا پڑے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ بندہ ختم ہو جائے گا لیکن آج جو مین بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کو سن کر کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا دیکھیں معاملہ یہ ہے اس گریٹ ویلڈرز نے ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹوئٹ کیا اور اس میں اس نے لکھا یعنی میرا ایک سپنا ہے کہ مجھے اسلام کو روکنا ہے تو جانتے ہیں اس کا جواب دینے کے لئے کون آیا وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے مین چیز اور اہم ویڈیو کا حصہ یہی ہے جواب دینے کے لئے وہ آیا آپ نے دیکھا ہوگا اس وقت ارتغل غازی بڑا مشہور ہو چکا ہے ارتغل غازی تو ایک اللہ کے ولی تھے مگر ان کا جو رول پلے کیا ہے جس نے ان کے جو ہے جیونی ور فلم یہ مووی بنائی ہے یہ جراما بنایا ہے اس کا نام ہے انجین الٹان دوزیارٹن تو یہ شخص جو ہے دیکھئے دھیرے دھیرے جب ظاہر بات ہے اتنے بڑے اللہ کے ولی کا کردار کوئی نبھاتا تو اس کے اندر بھی وہ جذبہ آئی جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک مسلمان ہیں تو اس کے بعد فورا ہی انجین الٹان جو کہ ارتغل کا کیریکٹر انہوں نے ادھا کیا انہوں نے فورا نیچ جواب دیا اور جواب اتنا دمدار تھا کہ اس کے بعد اس کے موہ سے کوئی بات نہ نکل سکی جانتے ہیں کیا تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں انجین الٹان کہتے ہیں کہ you are not the first one یعنی تم ایسے اکیل آدمی نہیں ہو کہ جنہوں نے ایسا سپنا دیکھا ہے یا ایسا خواب دیکھا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو باپ دادا ہیں جیسے کہ فیرون ہے ہامان ہے نمرود ہے شداد ہے ابو جہل ہے عطبہ ہے شہبہ ہے ابو لہب ہے ان تمام لوگوں نے بھی بالکل سیم تمہاری طرح خواب دیکھا تھا لیکن جانتے ہیں کیا کہتے ہیں کہتا ہے انہوں نے بھی ایسا خواب دیکھا تھے اور انہوں نے ایسا خواب دیکھا تھے وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تمہارے باپ داداوں کی باڈیاں میوزیم کے اندر ایسی رکھی ہوئی ہیں مطلب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فیرون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کی لاشوں سے ابھی تک سبق نہیں سکا تم کتنے بے وقوف آدمی ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فیرون نے سیم خواب دیکھا تھا اس نے کہا تھا موسیٰ میں سب سے بڑا رب ہوں انہوں نے کہا انا ربکو ملعالا میں سب سے بڑا رب ہوں لیکن بعد میں اس اللہ رب العزت نے کیا کیا فیرون کو دریا نیل میں غرق کر دیا تباہ کر دیا ڈبو دیا اور یہ شخص وہاں پر مر گیا لیکن کئی ہزاروں سال کے بعد اس کی لاش دریا نیل کے پاس ملی اور اس کو اٹھا کر میوزیم میں رکھ دیا گیا تاکہ جب کوئی یہ چیلنج کرے کہ مجھے اسلام کو مٹانا ہے تو فوراں ہی اس کو فیرون کی لاش دکھا دیا ہے اور کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ وہی شخص تھا یہ تو بہت بڑا طاقتور تھا تو تو اس کے سامنے دو روپے کا آدمی ہے لیکن یہ بہت بڑا طاقتور آدمی تھا جب یہ شخص اسلام کو نہ مٹا سکا اللہ کے نام کو نہ مٹا سکا تو پھر تم کون سے کھیت کی مولی ہو یہ تو ویڈو آگے پہنچائے بہت زبردست و بہت دمدار ویڈو ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ